بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.3 اور قویسن نمبر 3 قویسن نمبر 3 میں کہا گیا ہے ایویلیویٹ دا فالنگ لیمٹس ہمیں لیمٹس کیون ہیں ہم نے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے تو پارٹ 1 ہم کرتے ہیں پہلے پارٹ 1 میں ہمیں given ہے limit x approaches to 0 اور فنکشن ہے sin 7x divided by x اچھا اب دیکھیں اس کو ہم کس طرح سے solve کریں اگر ہم directly limit apply کر دیتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے sin of 7 into 0 divided by 0 sin of 7 into 0 is 0 divided by 0 is equal to sin 0 0 ہوتا ہے divided by 0 یہ بن رہا ہے 0 by 0 undefined form تو undefined form ہم پچھلے question میں بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے undefined نہیں لانا ہوتا بلکہ اس پہ کوئی نہ کوئی technique use کر کے کوئی theorem use کر کے ہم اس کو 0 by 0 form کو ختم کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کونسی technique use کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی common نہیں آ سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ numerator میں بھی common آ رہا اور denominator میں بھی common آ رہا جس کو ہم cancel out کر سکے تو ہم نے ایک theorem پڑھا تھا limit theta approaches to 0 sine of theta divided by theta ٹھیک ہے جو کہ equal ہوتا تھا 1 کے تو وہ ہم theorem یہاں پر use کر سکتے ہیں پہلے تو ہم یہ shape بنائیں گے اس کی ٹھیک ہے یہ form بنائیں گے sine theta divided by theta ہونا چاہیے جبکہ یہ ہے sine 7x divided by x مطلب کہ یہاں پر theta ہونا چاہیے sine of 7x کرے گا theta ہونا چاہیے تو ہم کر لیتے ہیں let 7x is equal to theta ٹھیک ہے یا theta is equal to 7x تو یہاں سے ہم x کی value دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا x is equal to 7 by theta صحیح ہے تو x جو ہے وہ is equal to 7 by theta ہو گیا بلکہ 7 یہاں جا کے divide ہو گا تو theta by 7 بنے گا ٹھیک ہے یہ بنے گا x is equal to theta divided by 7 اب ساتھ میں یہاں تو ہم theta put کر لیں گے ٹھیک ہے divided by theta ہونے چاہیے اور ساتھ میں کیا ہے کہ limit کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ limit بھی theta میں ہونے چاہیے یہاں پر دیکھیں اس theorem میں تو یہ limit بھی theta میں ہے theta جو ہے وہ approach کرے 0 کو تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب x approach کرے گا 0 کو ٹھیک ہے ہمارے بات جو limit given limit جو ہے وہ کیا ہے x approach کر رہا ہے کس کو 0 کو جب x approach اس equation میں دیکھیں ہم نے جس میں suppose کیا ہے کہ theta is equal to 7x ہے تو جب x approach کرے گا 0 کو تو theta بھی 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگی ہے theta is equal to 0 ہو جائے گا تو اسی طرح سے مطلب کہ ہم limit کو پھر کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے x behave کر رہا ہے ویسے ویسے theta بھی behave کر رہا ہے کیونکہ جب x approach کرے گا 0 کو تو theta بھی approach کرے گا 0 کو صحیح ہے تو یہاں سے پھر ہم x کی جگہ theta use کر سکتے ہیں صحیح ہے دونوں کا same behavior ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں limit limit theta approaches to 0 sine of 7x تھا 7x کو ہم نے suppose کر لیا is equal to theta تو 7x کی جگہ theta ہو گیا اور یہاں سے divided by کیا تھا x x کی value کیا ہے theta by 7 وہ یہاں پر put کر دیتے ہیں theta by 7 اب اس کو دیکھیں تو sine theta divided by theta ہونے چاہیے خالی ٹھیک ہے یہ theta by 7 ہے تو اس 7 کو ہم باہر کاملے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک theorem یہ بھی پڑا تھا کہ کوئی constant سے multiply ہو رہا ہو ٹھیک ہے function کے ساتھ تو اس constant کو ہم limit سے باہر بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح سے limit theta approaches to 0 پہلے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 7x sine of theta divided by theta ٹھیک ہے اس 7 کو میں یہاں پر لے آیا تو یہ 7 sine theta divided by theta بن گیا اب یہاں سے ہم اس 7 کو مطلب کہ یہ K ہے ٹھیک ہے theorem number 3 ہم نے جو پڑا تھا کہ کوئی نہ کوئی constant اگر multiply ہو رہا ہو function کے ساتھ اور اس function کے اوپر limit لگی ہو تو ہم اس constant کو limit سے باہر لاسکتے ہیں تو مطلب کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 7 limit theta approaches to 0 sine of theta divided by theta تو یہاں سے اب یہ دیکھیں یہ وہ form بن چکی ہے وہ theorem بن چکا ہے sine of theta divided by theta اور اس کو پر limit theta approaches to 0 تو جو کہ equal to 1 ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کو ہم equal to 1 ڈکھتے ہوں گے تو یہ بن جائے گا 7 into 1 صحیح ہے یہ whole term is equal to 1 ہوگی ہے تو یہ بن گیا 7 into 1 is 7 تو یہ ہم نے theorem use کیا ٹھیک ہے اور 0 by 0 form کو اس سے ختم کر دیا اور ہمارے پاس اس کا result ایک defined value آئی ہے 7 اب اس question کے part 2 پر چلتے ہیں part 2 میں ہمیں limit دی گئی ہے ایک function پہ جو کہ ہے limit x approaches to 0 اور function جو ہے وہ ہمارے پاس ہے sine x degree over x چاہیے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر x جو ہے وہ degree میں angle x ہے ٹھیک ہے جو کہ degrees میں تو ہمارے پاس جو theorem تھا limit theta approaches to 0 sine theta divided by theta is equal to 1 ٹھیک ہے اب یہ جو theta angle ہے یہ radian میں ہونا چاہیے صحیح ہے degrees میں نہیں بلکہ radians میں ہونا چاہیے تب یہ theorem work کرے گا ٹھیک ہے تو اس degree کو ہم radians میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے degree کو radians میں convert کیسے کرتے ہیں pi by 180 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جگا x into pi by 180 ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو اوپر multiply کیا تو میں نیچے بھی multiply کرتا ہوں صحیح ہے x multiply by pi by 180 صحیح ہے simple ہم نے کیا pi by 180 سے multiply اور divide کیا صحیح ہے اور یہ بن گیا limit x approaches to zero اس کو تو میں نے pi by 180 کے ساتھ مطلب کہ اس کو میں degrees سے radian میں convert کیا ٹھیک ہے اب نیچے بھی ہمارے بس کیا آنا چاہیے x by 180 ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کے لئے میں یہاں پر divide کیا تو bayer بھی میں multiply کر دوں گا ٹھیک ہے pi by 180 سے bayer multiply کر دیا اور اندر اس function میں divide کر دیا pi 180 سے ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا pi by 180 اور یہ x approaches to zero ہے صحیح تو same angle 5x by 180 اور نیچے بھی x pi by 180 مطلب sine theta اور theta form بن دیا تو یہ ہو جائے گا 1 کے equal ٹھیک ہے is equal to pi by 180 اس کا value آجاتی ہے اب اس question کے part 3 پر آتے ہیں part 3 میں ہمیں function given ہے limit x approach theta approaches to zero اور one minus cos theta divided by sine theta آجا اب یہ دیکھیں one minus cos theta اور sine theta ہے اس کو ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں کہ اس کو multiply اور divide کرتا ہوں one plus cos theta سے ٹھیک ہے تو one minus cos theta divided by sine theta multiply one plus cos theta divided by one plus cos theta ٹھیک ہے ہم نے اس conjugate سے limit اسی طرح سے limit theta approaches to zero تو یہ بنجھے گا a plus b into a minus b بن رہا ہے تو یہ بنجھے گا one کا square minus cos square theta divided by sine theta into one plus cos of theta ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں تو one square minus cos square theta تو یہ بنے گا is equal to one minus cos square theta divided by sine theta into one plus cos of theta one minus cos theta equal to sine square theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا sine square theta divided by sine theta into one plus cos theta ٹھیک ہے تو یہ sine theta اس کے square سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے باقی term کے بچے کی sine theta divided by one plus cos of theta اور ساتھ میں limits آ رہی ہیں ٹھیک ہے limit theta approaches to zero limit theta approaches to zero یہاں سے اگر ہم zero put کر دیکھیں ٹھیک ہے theta کو تو کیا بنتا ہے sine zero zero ہو جائے گا one plus cos zero کیا one ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں sine of zero divided by one plus cos of zero صحیح تو یہ بن جائے گا zero divided by one plus one is two zero divided by two is equal to zero ٹھیک ہے اب یہ zero form آ چکی ہے zero آ چکا ہے اس کی value آ چکی ہے جو کہ defined value ہے ٹھیک ہے undefined نہیں ہے zero by zero form نہیں بنی یا infinity نہیں بنی تو یہ ایک defined value آئی ہے zero اب ہم part four پہ آتے ہیں اس question کے part four میں ہے limit x approaches to pi اور ہمارے بس function جو ہے sine x divided by pi minus x صحیح ہے تو یہاں سے دیکھیں ہم وہ form بناتے ہمیں اس کو sine theta اور theta کی form بناتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہے pi minus x equal to theta suppose کر لیتے let pi minus x is equal to theta ہے صحیح ہے تو یہ ہم نے suppose کر لیے let pi minus x is equal to theta اب یہاں سے limit اپنی دیکھیں تو x جب pi کو approach کرے گا ٹھیک ہے جب x pi کو approach کرے گا تو مرپس pi minus pi کیا ہو جائے گا zero مطلب کہ theta zero ہو جائے گا ٹھیک ہے جب x approach پائ کو theta equal to zero ہو جائے گا صحیح ہے تو theta approach کرے گا کیا zero کو تو مطلب کہ ہم use کر سکتے اس کو اس limit کو theta approaches to zero ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم theta کو pi minus x equal to theta put کریں گے تو limit وہ use theta approaches to zero صحیح ہے اور ساتھ میں دیکھیں اس کو ہم put کر دیتے ہیں تو یہ بن دیکھیں x is equal to theta x is equal to pi minus theta بن جاتا ہے pi minus theta ٹھیک ہے تو یہاں پہ pi minus theta put کر دیتے divided by pi minus x ہے ٹھیک pi minus x کو ہم theta put کیا ہوا وہ theta آجائے گا اب یہ بن گیا limit theta approach to zero sine pi minus theta divided by theta تو اب دیکھیں sine of pi minus theta آپ نے first year میں property پڑھی ہوگی ٹھیک ہے وہ equal ہوتا ہے sine of theta کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں limit theta approaches to zero as sine of pi minus theta is equal to کیا ہوتا ہے sine of theta کے تو یہاں بھی ہم sine of theta لکھ دیں گے sine of theta divided by theta اور limit ہے theta approaches to zero اب وہ form بن چکی ہے ٹھیک ہے تو جو کے equal ہو جائے گا 1 کے تو یہ ہم solve کر چکے ہیں part number 4 اب ہم part number 5 پہ آتے ہیں اس کو سنگے part number 5 جو ہے اس میں limit دی ہو یہ limit x approaches to zero اور ساتھ میں جو function ہے sine ax divided by sine bx صحیح تو اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں اگر میں اس کو اوپر بھی divide کر دوں x سے نیچے بھی divide کر دوں x سے تو دونوں آپس میں cancel out ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس function کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں اوپر بھی divide کر دیتا ہوں صحیح x ہے اور نیچے بھی divide کر دیتا ہوں x ہے تو sine ax divided by x ہو جائے گا divided by sine bx divided by x ہو گیا اچھا اب یہ دیکھیں اس کو ہم اگر x یہاں پر a آجے اور یہاں پر b آجے تو پھر یہ angles سیم بن جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس پر پھر وہ theorem use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ a سے میں باہر multiply کرتا ہوں اور یہاں پر divide کرتا ہوں اور اسی طرح سے یہاں پر b سے multiply کروں گا اور یہاں پر divide کروں گا تو یہ بن جائے گا limit x approaches to zero ٹھیک ہے میں باہر a سے multiply کرتا ہوں اور sine ax divided by ax یہاں پر میں divide کر دیا اسی طرح سے denominator میں بھی کرتا ہوں b سے میں multiply کرتا ہوں اور divide بھی کر دیتا ہوں sine of bx divided by bx بن جائے گا صحیح ہے اب یہ hole پر limit ہے اب اس میں a اور b جو ہے وہ common لے سکتے ہیں صحیح ہے تو وہ باہر common لے لیتے a اور b صحیح تو limit سے باہر لے سکتے تو x approaches to zero ہے اور angle ہمارے بس کیا ہے sine of ax divided by ax صحیح ہے اور divided by sine of bx divided by bx اب یہاں سے دیکھیں تو sine of ax اب یہ quotient rule یہاں پر لگ رہا ٹھیک ہے تو مطلب کہ quotient میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے limit کو ملہدہ سے لے سکتے ہیں اور numerator میں اور denominator میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ بنے گا a over b اور limit limit x approaches to zero sine ax over ax divided by limit x approaches to zero sine bx divided by bx تو یہ term is equal to 1 بن جاتی ہے یہ term is equal to 1 بن جاتی ہے a over b into 1 divided by 1 صحیح ہے to ہمارے بس result کیا بن a over b یہ ہم اس پہ limit apply کر چکے ہیں تو جس کا result آیا a over b x divided by x x over cos x ٹھیک ہے تو یہ بن سکتا ہے limit x approaches to zero یہ cos x کو میں numerator میں لے جاتا ہوں تو یہ بن جائے گا cos x x cos x ٹھیک x پہلے سے موجود ہے divided by sin x اور اس x کو میں denominator میں لے سکتا ہوں تو میں اس کو لے آتا ہوں limit x approaches to zero اوپر numerator میں cos x رہنے دیتے ہیں divided by sin x divided by x ٹھیک ہے یہ x میں اس کے denominator میں لے آیا تو اب ہم لہیدہ لہیدہ numerator پہ بھی limit لے لیتے ہیں denominator پہ بھی لے لیتے ہیں صحیح تو بن جگا limit x approaches to zero cos x پہ بھی ٹھیک ہے divided by limit x approaches to zero اور function ہے sin x over x تو یہ وہ theorem بن چکے ٹھیک ہے جو کہ one کے equal ہوتا ہے اور اس پہ ہم direct limit apply کر دیں گے صحیح ہے تو cause of zero بن گیا cause of zero divided by یہ equal to one ہو جائے گا theorem کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا one divided by one is equal to one کے برابر صحیح ہے تو مربس اس کا result جو ہے وہ one آیا تو یہ بھی part part number six بھی ہم نے solve کر لیا تو باقی parts آپ خود سے try کریں گے صحیح بلکل سیم اس طرح سے کوئی کوئی technique apply کر کے zero by zero farm ختم کرنی ہے اور پھر اس کو limit apply کر دینی ہے